ہے آزم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے تیز گیندباز محمد شمی کے بارے میں آخر کیا رہی ہے ان کی اب تک کی کہانی محمد شمی کو آخر کیوں ملا بیویش اطلاق آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو اتنے سسکرائب ضرور کر لیں اگر مجھے میرے پریوار کا ساتھ نہیں ملا تو میں کرکیٹ چھوڑ دیتا میں نے تین بار چوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچا تھا میرا گھر چوبیسوی منجل پر تھا اور میرے پریوار کو لگتا تھا کہ میں کہیں اپارمنٹ سے کود کر زان نہ دے دوں یہ سبت بھارت کے سٹار تیز گیندباز محمد شمی کے تھے یہ وہ شمی تھا جب انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دور کا ذکر کیا تھا لیکن سمی کے ساتھ ساتھ سب کا ٹھائیہ کام ہوئی اور شمی اتھیاس لکھنے چل پڑے اور حال میں ہی محمد شمی نے بدوار کو نیوز لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کے شمی فائنل میں شاتھ وکیٹ چٹکا کر بھارت کو ساندار زید دلائی تھی اس میچ میں ویڈ ونڈے کرکیٹ میں چوتھی بار پنچہ وکیٹ لینے والے تیز گیندباز بھی بن گئے یہاں تک پہنچنے کی رہا شمی کے لیے بلکل بھی آشان نہیں تھی پچھلے کچھ سالوں شمی محمد شمی کئی آروپوں اور ویوادوں سے جڑ رہے ہیں یہی وہ شمی تھا جب انہوں نے ایک بار نہیں تین تین بار سوسائیڈ کرنے کی تھان لی تھی یہ سمی تھا جب سمی 2015 ورلڈ کپ کے بعد چوٹ سے واپشی کر رہے تھے اور ان کی پرشنل لائف میں اس شمی نے بہت اتھل پتھل مچائی تھی لیکن کشمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا پریوار کا ساتھ ملا اور وہ اپنے بورے وقت سے لڑکر اس مقام تک پہنچے اور آپ کو بتا دے محمد شمی کا زنم کشان پریوار کے ایک گریب گھر میں ہوا تھا محمد شمی کا زنم تین ستم بار 1990 کو اتر پردیش میں ہوا تھا اور ان کا پورا نام محمد شمی ایمند ہے شمی کے پیتا تو صرف علی ایمند ایک کشان تھے اور اپنے شمی میں اور اپنے شمی میں فاسٹ بولنگ بھی کرتے تھے ان کی ماں کا نام انجوما آرہا ہے محمد شمی چار بھائی بہن ہے اور شروعاتی دنوں میں سبھی تیز گیندباز بننا چاہتے تھے لیکن شمی کے پیتا نے 2005 میں 15 سال کی عمر میں ان کی پرتیبہ کو پہچاننے اور مرادہ باد کے لیے کرکیٹ کوچ مرودین شدکی کے پاس ٹریننگ کے لیے لے گئے تھے جہاں شمی نے وکیٹ کی باری کیا شیخی اور اپنے پیتا کا شپنا پورا کیا اگر محمد شمی کی شکسہ کی بات کی زائے تو محمد شمی کچھ زیادہ خاش پڑے لکے نہیں ہے وہ صرف دسوی تک ہی پڑے ہے کیونکہ ان کا پورا دھیان کرکیٹ پر ہی رہتا تھا محمد شمی نے 2013 میں اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں نو وکیٹ لے تھے جو کسی بھی بھارتی ہے تیز گیند باد دوارہ ڈیبو میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے کا ریکورڈ محمد شمی کے نام ہے اگر محمد شمی کی نیٹورت کی بات کی زائے تو میڈے ریپورٹ کے مطابق شمی کی کل شمپتی پچاس کروڑ روپے مانی زاتی ہے بی سی سی آئی شیلی آئی پیال اور ویگیاپن سے شمی خوب پیشہ کماتے ہیں اور محمد شمی کی لگ بھگ شالانہ آئے پندرہ کروڑ روپے ہے بی سی سی آئی شیلی پانس کروڑ روپے ہے ٹیسٹ میچ کی فیز وے پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں ونڈے میچ فیز چھ لاکھ روپے بتائی زاتی ہے اور اگر ہم ورطمان کی بات کرے تو ورلڈ کپ 2023 میں سمی زو کر رہے ہیں وہ شہی مائنوں میں ٹیم انڈیا کے لیے اس ٹونک کا کام کر رہی ہے زون کی طاگت بڑھا رہا ہے اور اب تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سمی کا دل ٹوٹا ہے اس لیے وہ عیشہ کر رہے ہیں کہتے ہیں سیر جب گھائل ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو زیادہ ہے لیکن جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں وہ محمد شمی کی طرح خطرہ بنتے ہیں شمی کو لے کر چرچہ ہی چرچہ ہے وہ ریکورڈ توڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا دل ٹوٹا ہے اور آپ کو بتا دے محمد شمی کو آئی پیل سے پیچان ملی تھی اور آئی پیل میں ان کے نین حسین جہاں شے ملے تھے اور ان سے ہی سادھی کی تھی فلال کے لیے اتنا ہی آپ کیا کہنا چاہیں گے محمد شمی کی ایکس وائب حسین زہاں کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے